ہلو فرینڈ اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈراما خدار محبت سیزن 3 اپیسوڈ 11 کے اوپر جی اس کا ریویو کریں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ فہاد کی فیلنگز سکرائب کی جارہی ہیں ڈراما تھوڑا سلو ہو چکا ہے اسی وجہ سے کہ ویورز کو جو ہے وہ زیادہ زیادہ فہاد کی فیلنگز اور اس کے اموشنز کو اموشنز کے بارے میں بتا چل سکے اور کس طرح سے باقی لوگ بھی اس کے اموشنز کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں یہ سب ہمیں اس ڈراما کے اندر نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا جارہی ہے کہ کس طرح سے اب ماہی جو ہے وہ فہاد کی باتوں کو لے کہ جو ہے وہ بہت زیادہ سوچ پر پڑی ہوئی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے اسے گیلٹ ہو رہا ہے سو یہ سب ہمیں اس ڈراما کے اندر دیکھنے کو نظر آیا ہے اس اپیسوڈ کے اندر اپیسوڈ کا ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا آپ بالکل بھی مت بھولئے گا پسکلی اپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے جب فہاد کی ماں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اپنے بیٹی کو لے کہ اس نے پیسے پھر بھیج دیا لیکن بیٹا نہیں آیا وہ ان سے بات نہیں کر رہا سو وہ اس کے امیشنز کو سمجھ رہے ہیں کہ میرا چنچل سا پیٹا کیوں ایک دم سے خاموش ہو گیا ہے سو یہ سب ہے کہ اس کی ماں کا گریکٹر بہت امیزنگ ہے کہ کس طرح سے ہارٹ بریک ہو رہا ہے فرحاد کا سو یہ سب اس میں دکھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ سب سے امیزنگ سین تھا جب سجل جو ہے وہ فرحاد سے کنفیس کرتی ہے اپنے پیار کے بارے میں شامین خان اور فیروز خان کے ایکٹنگ اس سین کے اندر بہت بہت امیزنگ رہی ہے سیریسلی بہت بریلین طریقے سے دونوں نے ایکٹ کیا ہے اور کس طرح سے وہ فیروز خان سمجھ جاتا ہے کہ جس طرح سے وہ ایک کشتی میں سوار ہے ویسے ہی سجل بھی اس کی طرح اس کشتی میں سوار ہو گئی ہے اور سجل کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ فرحاد بھی جو ہے وہ اسے لائک کرتے ہیں سو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فرحاد جو ہے وہ صاف ستھر الفاظ میں بہت کانڈنس اور رسپیکٹ کے ساتھ اسے منع کر دیتا ہے جس رسپیکٹ کے ساتھ وہ اسے منع کرتا ہے تو سو سویٹ سو آورال ان دونوں کے سین بہت امیزنگ رہا بہت بہت زیادہ اچھا لگا کیونکہ سجل آلیڈی اس کے لئے فیل کرنا شروع ہو گئی اور جس طرح سے اس نے بینا اس کا دل ٹوڑے اس کو لیکن انکار کر دیا وہ بھی تنی رسپیکٹ کے ساتھ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دلاور کے بارے میں دلاور نے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے فقیرہ اور فرحاد کی باتیں سن رہی تھی سو اب ہوا بھی یہی ہے کہ دلاور فائنلی کیا کرتا ہے فرحاد کو بتا دیتا ہے کہ بھائی اس نے اس کی اور فقیرہ کی باتیں سن لی تھی جس میں اسے پتا چل گیا کہ فرحاد یہاں کیوں آیا ہے کیونکہ جب وہ ایک بار پھر فرحاد سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی تم مجھے بتاؤ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو لیکن فرحاد کیا دیتا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ میں تمہیں کچھ بتا سکوں کہ مت پوچھو جس پہ وہ اسے ڈسکرائب کر دیتا ہے کہ ہاں جی مجھے بتا چل گیا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور کس وجہ سے آئے ہو اس کا نام بھی مجھے بتا چل گیا ہے جس پہ فرحاد کے ایکسپیشنز اتنے شوکنگ تھے اتنے شوکنگ تھے سیریسلی بہت امیزنگ طریقے سے فیروز خان اس کا ایکٹ کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ڈراما کا جو سینٹرل کریکٹر ہے وہ ہے ہی فرحاد کہ اسی کے اردے ساری چیزیں گھوم رہی ہیں کیونکہ ماہی کو تو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے لیکن فرحاد کے ضرور ہے کہ مس انڈسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اسے پلٹنے کا سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کیسے بڑھ دیں گا اور اسی طرح سے جب ڈلاور بھی اس سے کنفیس کرتا ہے ڈلاور بھی بتا دیتا ہے کہ بھائی میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی سو اس کے باوجود ڈلاور اسے کچھ نہیں کہتا ہے بلکہ اسے پریس کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے کہ بھائی تم سچ میں بہت ہی آلہ ہو کہ تم یہاں تک مہنچے ہو جبکہ ڈلاور کہتا بھی ہے کہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اب تک اسے کوئلی مار دیتا لیکن کیونکہ تم ہو تم تم ہو جبکہ وہ کہتا بھی کہ تمہاری بھی موقع ہے کہ اگر مارنا چاہو تو بلکل مار دو لیکن ایسا نہیں ہوتا ڈلاور بھی اس کے اموشنز کا خیال رکھتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ بلکل اس کی سپورٹ کرے گا لیکن اس نے ایسی چیز مانگے جو وہ نہیں لا کے دے سکتا سو آور اور ڈلاور کی بانڈنگ فرہاد کے ساتھ بہت امیزنگ ہو چکی ہے اور تیسری سیڈ اگر ہم بات کریں فقیرہ کی دل کے اندر بھی فرہاد کے لیے سوف کانر آ چکا ہے اور وہ اس کا کیس جو ہے وہ ماہی کے سامنے لڑنے کی کوشش کرتی ہے اس نے بھائی کو بتاتی ہے کہ بھائی وہ بلکل بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ یہاں سے ہٹنے کے لیے ہی دیار نہیں ہے اسے ابھی بھی کوئی امید ہے کوئی آسرا ہے اور پھر فقیرہ ہی وہ شخص ہے جو ماہی کو یہ ریلائز کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ بھائی آپ ہی نے تو اس کی امیدوں پر آگے بڑھایا تھا آپ ہی نے تو اس کو امید دلائی تھی جس پہ ماہی شوکٹ ہو جاتی ہے اس کے مائن میں یہ چیز نہیں تھی ماہی کے کہ یہ چھوٹا سا مزاگ اور ایک نوامل دوستی جو ہے کیونکہ اس کی تھوٹ اس سائٹ پر نہیں جاتی لیکن اتنا سا مزاگ اور اتنی سی دوستی جو ہے وہ اس کے گلے بھر جائے گی یا اس طرح تک فرہاد کو چینج کر دے گی سو ماہی کی تھنکنگ جو ہے وہ آلموسٹ آلموسٹ فرہاد کے دیئے دھی گھومتے بھی نظر آئی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ریلائز کر دی اسے گلٹ ہو رہا ہے اور اس کے آس پاس رہنے والے بھی سپیشلوں سے یہ چیز ریلائز کروا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا آپ نے یہ غلط کیا ہے اب اس گلتی کا اس بچارے کو بھگتان بھگتنا بڑھنا ہے سو آورال ماہی ہر وقت جو ہے وہ یہ سوچئے کہ کس طرح سے فرہاد وہ یہاں سے جانے کے لیے بولے کسی طرح سے فرہاد جو ہے وہ یہاں سے چلا جائے تاکہ وہ آرام سکون سے زندگی سٹارٹ کر سکے کیونکہ دوسری طرف تہمور جو ہے وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے شادی کو لے کے ایمین کے جب اس کے پاس پکچر جاتی بہت بہت زیادہ ہوج ہوتا ہے اور وہ اس چکر میں ماہی کو کال بھی کرتا ہے لیکن انفرشنٹلی ماہی کے دماغ میں فرہاد کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں پریویس باتیں اور ابھی جو ہو رہا ہے وہ سب اور کس طرح سے فرہاد بدل رہا ہے یہ سب تو وہ بلکل ایک دم سے چونک جاتی ہے جب اسے تہمور کال کرتا ہے تہمور سے وہ اس حساب سے بات نہیں کر پاتی انہا اپنی خوشی کو ایکسپریس کر پاتی ہے لیکن لیکن یہ ہے کہ وہ چاہ رہی ہے کہ اب کسی طرح سے بہلے فرہاد کی مسانڈسٹینڈنگ ختم ہو جا وہ یہاں سے سکون سے چلا جائے تو وہ اپنی شادی کو اچھے سے انجوائے کر پائے سو یہی چیز انہوں نے دکھائی ہے ڈراما بہت زیادہ سلو نظر آ رہا ہے کیونکہ شاید اب وہ ماہی کی جو فیلنگ سے وہ بھی سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فرہاد کی جو فیلنگ سے کسی سے وہ ہارٹ بریک ہو رہا ہے یہ سب بھی ڈرامے میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں سو یہ تو بہت ہی امیزنگ راہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جس سے جتنے بھی ڈراما کے کاسٹ ہے انہوں نے بہت بہت امیزنگ طریقے سے پروفورم کیا ہے بہت اب کریکٹرز کے اندر جو جان ڈالی ہے وہ جتنے بھی کاسٹ ہے اس ڈراما کے خدا محبت سیزن تھی کی ان کی وجہ سے اس ڈراما میں یہ جان ڈالی ہے جس کی وجہ سے ڈراما بہت بہت زیادہ فیموس ہو چکا ہے اور ایون کے 11 اپیسوڈ گوزر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان لاسٹ 2 اور 3 اپیسوڈ میں یہ لوگ فرہاد کی فیلنگز کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اب جو ہے وہ ڈراما آگے ضرور بڑھے گا فائنلی اپیسوڈ وہاں ختم ہوتی ہے جب ماہی ڈسائیڈ کر لیتے کہ بھائی اب مجھے فرہاد سے ملنا اس سے 2 ٹوک بات کرنی ہے تاکہ اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی بھی فیلنگز نہ آ رہے ہیں سو وہ اس چکر میں اپنی بھابی سے بھی بات کرتے جس پہ اس کی بھابی کہتی ہے جس طرح سے پہلے ٹوٹا ہے لیکن اب جو ہے ماہی وہ بلکل ڈسکرائب کرے گی اسے کہ اس کے سٹینڈرٹ کا بندہ کون ہے اور وہ کتنی خوش ہے اس رشتے کو لے کر سو یہ سب ہمیں نیکس اپیسوڈ میں نظر آئے گا خوب کہ آپ لوگ کو میرا یہ ریویو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئیے مجھے